اس بار ہی اب ایک لیٹر آیا ہے ریجسٹر پوسٹ سے کلی آیا ہے وہ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تمہارے پریوہر کو بم سے بڑھا دیں گے تم زیادے اس کیس میں انوال مت ہو اور تمہیں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کری ہے تمہیں ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی ہے اور ہم لوگوں کا بیک اپ بہت بڑا ہے تم اکیلے ہو ہم لوگ دوستوں ہیں اور بم پہ کسی کا نام نہیں ہوتا کس کے اوپر گرتا ہے وہ پھٹتا ہے ایسے ایسے گر کے بہودی باتیں لکھی ہیں اور بھی کئی چیزیں پانچ پیج کا چار پیج کا لیٹر ہے جو میں نے پولس کمیشنر کو اپنے کورنگ لیٹر کے ساتھ اور یہاں پر لوکل پولس کو دے دیا ہے اور اس پر معاملے میں اب انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اس سے پہلے ای میل میں آئی تھی آپ کے پاس دمکی فون پہ بھی آ چکی ہیں ابھی تک کیوں کاروائی آپ کو لگتا ہے کیوں نہیں ہو رہی یہ چار تو ہمارے پر اس پچھلے ایک سال میں ای میل آئی ہیں ایک بار ہی ہمارے وائف کو فون اور ایسے میس پہ بھی دمکیم کی آئی تھی اس پہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اب اس کو میں کیا بتا سکتا ہوں کوئی کوئی پیچھے سے مینج کر رہا ہوگا اسے تاکہ کوئی کاروائی نہ ہو جگدیش ٹائٹلر کی ہے اس کے خلاف آپ مکھے گواہ ہو تو ایسے میں لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو تھریٹ لیٹر میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم بہت مجبوط لوگ ہیں تو اشارہ کہیں نہ کہیں اسی طرف کیا جاتا ہے دیکھیں ہم تو ایک میں تو ایک ہی کیس میں گواہ ہوں سی بی آئی ورسس جگدیش ٹائٹلر مجھے جس کیس میں پیچھے ہٹنے کے لئے کہا جا رہا ہے وہ یہ والا کیس ہے اس کا مطلب ہے کہ انہی کے سپورٹر انہی کے لوگ وہی لوگ کروا رہے ہوں گے کوئی سڑک چلتا وہ اٹھا وہ آدمی تو نہیں کروا دے گا نا آپ گواہی دینے کو ریڈی ہو لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرانے کو ریڈی ہو لیکن ابھی تک لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے ابھی بھی ڈیٹرمنٹ ہو آپ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرنے کے لئے اس والے کیس میں لائی ڈیٹیکٹر کے لئے میں نے کنسینٹ اپنی پچھلے سال دے دی تھی اور کنی کارنووش ٹیکنیکل ریزن سے سی ایف ایس ایل ایف ایس ایل کونسی لابارٹری ہے ان کے ٹیکنیکل ریزن سے ابھی تک لائی ڈیٹیکٹر نہیں ہوا ہے لیکن میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ ہوں جب بھی مجھے بلائیں گے میں روا کے پوری گوائی دوں گا اس بار لیٹر آیا ہے وہ پنجاب سے اس میں سٹامپ لگی ہوئی ہے پتہ کہیں اور کا ہے تو ایسے میں لگتا ہے کی ایک بڑے ایک روٹ کے تھروں آپ کے خلاف دھمکیاں اور اس طرح کام کرائے جا رہا ہے جی بالکل صحیح بات ہے اس میں پوسٹ ہوا ہے پوسٹل سٹامپ لگی ہے وہ ہوشیارپور پوسٹ آفس کی لگی ہے اس پہ ایڈریس جو لکھا ہے وہ محالی کا لکھا ہوا ہے اور جس طرح کی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ کہ تم ہندو ہو کے ہندو یہ نہیں کر رہے اور سرداروں کے تلویج یہ عجیب سی مطلب باتیں لگ رہی ہیں تو جو بھی اس کو کروا رہا ہے یہ آدمی سنیسی طریقے سے کروا رہا ہے ایک آخری سوال ہے کہ جتنے بھی گواہ ہیں چوراسی کا معاملہ ہے کی گواہ آج تک پیچھے ہٹ چکے ہیں آپ بھی جگدیش ٹائٹل کے خلاف مکھ گواہ ہو تو ایسے میں دھمکیوں کا ملنا بار بار کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اوروں کے لیے بھی کیا سندیش شہور اس کا میسیج بھی غلط جا رہا ہے کہ اور جو گواہ ہیں جو بھی آگیا بھی گواہیاں دے رہے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کو بھی میسیج کی ایک ضرورت ہے کہ دوبارہ آگیا ہیں میں جو ہوں میں تو اپنے پت سے پیچھے ہٹوں گا نہیں میں تو پوری گواہ دوں گا اور ٹھوک کے دوں گا سائیکلوجکلی میں نے جیسے ابھی بتایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو باقی گواہ ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ گریب طبقے کے لوگ ہوں کچھ ویک مائنڈڈ لوگ ہوں ان کی گواہ ہی بدل سکتی ہے تو یہ جو سائیکلوجکل پریشر ڈالا جاتا ہے ایکیوز لوگوں کی طرف سے میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا میں جنرین اور باقی کیسوں کے بات کر رہا ہوں یہ جو ایکیوز ہوتے ہیں باقی گواہوں کو خریدنے کا کام پریشر ڈالنے کا کام ہم یہ کرتے ہیں تاکہ گواہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور عمومن طور پہ یہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ڈیٹرمنٹ ہیں ہم لوگ اس پریوارس ہیں ہم لوگ ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک باری جو بات کہہ دی وہ کرنی اس کو پالن ہے ہم لوگ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن باقی گواہوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا یہ تھے ابھی شیخ برمہ جن کا کہنا ہے کہ حالانکہ دھمکیاں بہت آئی ہیں کمپلینڈ ہوئی ہے لیکن F.I.R. ابھی تک نہیں ہوئی ہے پولیس نے کسی کو گرفتار تک بھی نہیں کیا کسی کو پوچھتاج بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ گواہی دینے کے لیے ابھی تک ڈیٹرمنٹ ہے اور آڑے رہیں گے جگدی شٹائٹر کے خلاف جو معاملہ چاہ رہا ہے اس میں وہ ابھی بھی گواہ کے تیار ہے اور لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے بھی وہ ریڈی ہی ہیں کیمرہ جائے کے ساتھ نتین دھیمان